دوستو میں فراز ملک دو خبروں پر بات کروں گا پہلی خبر افغانستان سے آ رہی ہے یہ خبر میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی پل بھر کے لیے افغانستان کے اندر زمین تھر رائی اور تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگ موت کی دین سو گئے کل جب میں نے آپ کو بھوکم کی خبر دی تھی تو اس وقت تک تقریباً دھائی سو لوگوں کے مارے جانے کی خبر تھی کافی سارے لوگ ملوے میں دبے ہوئے بتایا جا رہے تھے لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ مرنے والوں کی سنکھیہ ہو چکی ہے افغانستان کے سوچنا سنسکرتی ویبا کے پرموک محمد امین خوزیفہ نے بتایا کہ مرنے والوں کی سنکھیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے لوگ قبر پہ قبر کھود رہے ہیں لگاتار قبر کے کھودنے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں کی سنکھیہ بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں افغانستان کے پہاڑی علاقوں میں جو گاؤں بسے ہوئے ہیں اس بھکم کا اثر وہاں پر زیادہ دیکھنے کو ملا کیونکہ وہاں پر زیادہ تر کچھے مکان ہیں پل بھر کے لیے زمین تھر تھراتی ہے اور سارے مکان ڈھے جاتے ہیں اس کے نیچے رہے رہے لوگ اس میں دب کر مر جاتے ہیں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی اب تک خبر سامنے آ چکی ہے اب اس کو لے کر ویشبک سمودائے نے دکھ ویقت کیا ہے یو این کے طرف سے بھی اس معاملے پر دکھ جتایا گیا ہے ساتھی ساتھ بھارت کی طرف سے پردان منطری نرنر موڈی نے دکھ جتاتے ہوئے ٹوئٹ کیا اور ہر سمبب مدد کا بھی وعدہ کیا پردان منطری موڈی نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ افغانستان میں آج وناشکاری بھوکم کی خبر سے گہرا دکھ ہوا قینتی جانوں کے نقصان پر میری گہری سمبیدنا ہے پی ایم موڈی نے دوسرے ٹوئٹ میں کہا بھارت مشکل سمیہ میں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور جل سے جل ہر سمبب آبدہ راحت سامگری اپلبد کرانے کے لیے تیار ہے یعنی پردان منطری موڈی جی جل سے جل افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے راحت سامگری بھیجیں گے یہ بہت اچھی بات ہے ہمارا دیش انہی باتوں سے ہمیشہ سے جانا جاتا رہا ہے لیکن یہ باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی ہیں پردان منطری موڈی جی نے جب یہ ٹوئٹ کیا ہے تو اس کے نیچے کافی سارے لوگوں کو اس بات سے اعتراض ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اعتراض کس لیے ہے یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کال لوگ ہیں افغانستان میں شاید اسی لیے موڈی جی کے کچھ چاہنے والوں کو یہ فیصلہ موڈی جی کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ افغانستان کو چھوڑیے اپنے دیش کے اندر اسم میں بال نے تباہی مچا رکھی ہے موڈی جی ذرا ادھر دیکھئے لیکن شاید یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ موڈی جی کوئی ایک اسٹیٹ کے نیتہ نہیں ہے بلکہ پورے دیش کے نیتہ ہیں بھارت کے پردان منطری ہیں اور ایسے انٹرنیشن لیبل پر یہ جو فیصلے لیے جاتے ہیں جو افغانستان کیلئے موڈی جی کہہ رہے ہیں بات تو ایسے فیصلوں سے دیش کا نام بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں کون لوگ ہیں ان کے لیے شاید نہیں بھیجنا چاہیے فلال دوسری خبر کے طرف چلتے ہیں عیسائیوں کے سب سے بڑے دھرم گروہ ان کو تو آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کیونکہ اکثر یہ چرچہ میں بنے رہتے ہیں اپنے بیانوں کو لے کر کچھ دیر پہلے ان کا بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ بہت بڑے سوارتھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے زیادہ جانوروں کو پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کو پیار کم کرتے ہیں ملکہ جانوروں کو زیادہ پیار کرتے ہیں اب ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسری کے ساتھ فیزیکل نہ ہونا سچے پیار کی نشانی ہے یعنی ان کا کہنے کا مطلبی ہے کہ جو لوگ پیار محبت کرتے ہیں اور اگر پارٹنر شادی سے پہلے فیزیکل ریلیشنشپ منانے کیلئے کہتا ہے اور دوسرا پارٹنر اس سے منع کر دیتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کریں گے تو یہ سچے پیار کی نشانی ہوتی ہے شادی سے پہلے کسی کو بھی فیزیکل ریلیشنشپ نہیں منانے چاہیے یہ سچے پیار کی نشانی ہوتی ہے اور اگر کوئی شادی سے پہلے کچھ کر لیتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ تو وہ سچا پیار نہیں ہوتا ہے ان کا جب یہ بیان آیا ہے تو سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہونے لگی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آج بتا رہے ہیں لیکن اسلام تو یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہا ہے اسلام تو ان باتوں کو پہلے سے ہی کہہ رہا ہے کہ شادی سے پہلے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو جب تک آپ کا وہ ہو نہ جائے تب تک اس کے ساتھ کسی بھی ترے کا کوئی بھی فیزیکل ریلیشن نہ بنائیں تو اسلام تو یہ بات پہلے سے ہی کہتا ہے لیکن اب ان کے طرف سے جب یہ بیان آیا ہے تو کافی زیادہ چرچائیں ہو رہی ہیں کیونکہ بھائی آپ کو تو پتائیے گورے لوگوں کی حرکتیں وہ تو شادی سے پہلے ہی بھائی تو فیلال انہوں نے کہا ہے کہ سچے پیار کی نشانی یہی ہے کہ شادی سے پہلے ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے اور اگر پارٹنر منع کرتا ہے تو یہ سچے پیار کرنے والا پارٹنر ہے فیلال ان کے باتوں سے آپ لوگ کتنا سہمت ہیں کمینٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ سب سے چلیے